بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس اف کیچن کلیکشن اللہ پاک سی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو اپنی اس دعا کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کا تو آج ہم بنائیں گے میکرونی تو بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی میں آج آپ کو تو ضرور آپ بھی اس کو بنائیے گا تو سب سے پہلے ایک پینٹ کے ادھر ہم گھی شامل کریں گے تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ہم گھی کے شامل کریں گے تو گھی شامل کرنے کے بعد ہم فلیم آن کریں گے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے اور گھی کو گرم ہونے دیں گے آج کی یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کم چیزوں سے بن جائے گی تو ضرور ویڈیو کو انڈ تک وچ کریں اور ضرور اس ریسپی کو اب بنائیے گا بھی تو یہاں پہ گھی گرم ہو چکا ہے تو گرم گھی کے اندر ہم تو گھی میں رڈ چلی سوس کو شامل کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے جس طرح سے ہم مسالہ بھونتے ہیں تو برطن کو ہمیشہ اچھے سے صاف کریں تو اب ہم اس کو یہاں پہ اس کی ہلکی سی بنائی کر لیتے ہیں تو اتنی دیر میں آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جی دیکھیں ہلکے ہلکے بابل اس میں آنا شروع ہو گئے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے ایک بار چلا لیں گے فلم جو ہے ہم میڈیم ہی رکھیں گے یہاں پہ تو اس کے بعد جو ہے میں نے دو عدد انڈے لے کے ان کو پھینٹ لیا تھا ان کو اچھے سے ہم نے بیٹ کرنا ہے انڈوں کو اور انڈوں کو ہمیشہ لگ لگی توڑیں تاکہ اگر کوئی انڈا خراب ہو تو باقی کے انڈے جو ہیں وہ خراب ہونے سے بچ جائیں تو اس کو اس طرح سے ہم انڈوں کو اچھے سے بیٹ کر کے یہاں پہ شامل کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو تھوڑا سا پکنے دیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس میں چمچ چلائیں گے دو انڈے میں نے یہاں پہ لیے ہیں اور ان کو شامل کر دیا ہے یہاں پہ تو اس ریسپی کو آپ بچوں کو لنچ کے لیے بھی دے سکتے ہیں شام میں بھی بنا سکتے ہیں جب کچھ ہلکا پھلکا کھانے کو دل کریں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں تو اس طرح سے اب ہم اس کو چلا لیں گے اور اس میں باقی کی چیزیں جو ہیں وہ بھی بہت کم جائیں گی وہ بھی آپ کو گھر اسے ہی مل جائیں گے تو یہاں پہ ہم انڈوں کو تھوڑا سا باریک کر لیں گے اسی سپیچولے کی مدد سے ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے کہ انڈے جو ہیں وہ تھوڑا سا پک جائیں اور انڈوں کی جو مقصود سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو ایک دفعہ آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور انڈ تک ووچ کیا کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ میرے آنے والی مزید اچھی اچھی اور کم خرچ ویڈیوز کو دیکھ سکیں تو اب ہم یہاں پہ نمک شامل کریں گے نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون اس میں ہم دادر میچ کا استعمال کر رہی ہیں جس کو چلی فلیکس بھی کہتے ہیں تو جی اب ہم اس کو دوبارہ سے چمچ کی مدد سے ہلا لیں گے تاکہ انڈے جو ہم نے شامل کی ہیں اور نمک اور ہم نے جو اس میں بھی دادر میرے شامل کیا ہے تاکہ وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں تو ایک منٹ تک ہم اس کو چلا لیں گے دوبارہ سے بہت ہی کم چیزوں سے بن جانے والی یہ ریسیپی ہے اس میں کوئی زیادہ مسالے بھی استعمال نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی زیادہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں تو مکرونی جو تھی اس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بوائل کر لیا تھا جب آپ مکرونی کو بوائل کریں تو پانی کو جب بوائل آئے تو اس کے اندر تھوڑا سا آپ آئل یا گھی شامل کر دیں تقریباً وان ٹیبل سپون کے قریب اور اس کے بعد جو ہے مکرونی کو آپ شامل کر کے اس کو بوائل دے لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ مکرونی جو ہے وہ واپس میں چپکیں گی نہیں اور اس کو آپ وقفے وقفے سے چیک کرتے رہے ہیں تقریباً چار سے پانچ منٹ میں مکرونی جو ہے وہ بوائل ہو جاتی ہیں تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو پہلے ہی بوائل کر لیا تھا تاکہ ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا بچ سکے تو مکرونی ہم نے یہاں پہ شامل کر دی ہے اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لئے یہاں پہ تھوڑی سی کالی میٹس کا استعمال کریں گے یہ آپ کے ٹیسٹ پہ ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں تھوڑی سی سویا سوس شامل کریں گے تقریباً ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم نے یہاں پہ سویا سوس شامل کی ہے اب اس کو دوبارہ سے ہم چلا لیں گے بہت ہی آسان سی اور کم ٹائم میں بن جانے بھی لیے یہ ریسیپی ہے ضرور ریسیپی کو آپ بھی بنائیں لیکنی طور پہ بچے جو ہیں وہ اس کو بہت پسند کریں گے تو جب آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو اس میں ہمیشہ سوس وغیرہ کا بھی استعمال کم سے کم کریں تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسیپی یہاں پہ تقریباً ڈن ہے بس ابھی ہم اس کو ایک دو دفعہ اور چلا لیں گے تاکہ سارے مسالے اور ساری چیزیں جو ہے مکرونی میں اچھے سے مکس ہو جائیں آپ چاہائیں تو اس کو یہاں پہ تھوڑی دیر دم والی فلیم پہ آپ اس کو ڈھکن بھی دے کے رکھ سکتے ہیں تو جی اب ہم اس کو ڈی شاؤٹ کریں گے تھوڑا کسا روم ٹا پریچر پہ تھنڈا ہونے کے بعد جو ہے ہمیں اس کو ڈی شاؤٹ کر لیا ہے تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری آج کی ریسیپی یہاں پہ ڈن ہے تو میری آج کی ریسیپی اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ایسی ریسیپیز لے کے آؤں جو بہت ہی کم خرچوں اور کم وقت میں بن جائیں اور بچوں کو بڑوں کو سبی کو پسند آئیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ